اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب اچھے سے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کی دعاوں سے ہم لوگ بھی اچھے ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاغ اور دیکھئے گاڑی میں سمان لوڈ ہو رہا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اصل میں بھابی جو میرے بھائی بھائی کی بیوی ہے ان کا چیک اپ وغیرہ ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں کہ بلی کو بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں شائنی کیٹ ہے اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں آہ کار میں اور یہ جو بریج ہے یہ دیکھئے آہ یہ بریج یمنا کی اوپر بنا ہوا ہے ریور کی اوپر یہ اور بہت پرانا بریج ہے آہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے یہ بریج اور یہ انگریزوں کے زمانے کا بریج ہے انگریزوں نے بنایا تھا اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی اوور ہو چکی ہے ایٹین سکسٹی ایٹ میں ایکٹین سکسٹی سیونی ایٹین سکسٹی ایٹ میں یہ بریج بنا تھا تو اتنا پرانا بریج ہے اور یہاں پہ دیکھئے روڈ پہ سائیڈ میں ایسے ٹرافک جام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے وہ کچھ نہ کچھ لوگ کا چلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے نا تو ڈانس وغیرہ کرتے ہوئے چاہتے ہیں تو کافی ٹرافک جام ہو گیا تھا راستے میں کافی ٹائم لگا ہم لوگ کو پہنچنے کے لئے دیکھئے کتنا ٹرافک ہو گیا اور پھر یہ دیکھئے ہسپٹل آ گیا ہے تو بچوں کو ہم لوگ نے اپنی بہن کے گھر ڈروپ کیا بہن کے گھر سے پانچ منٹ کا ہے وارکنگ ڈسٹنس سے بھی آ سکتے کار سے بھی آ سکتے تو بچوں کو بہن کے گھر ڈروپ کیا اور یہاں پہ دیکھئے آ گیا ہے ہسپٹل ہسپٹل آ گیا ہے تو یہاں پہ سب چیک اپ پگیرا ہوا ان کا میری جو بھابی ہے ان کا سارا چیک اپ پگیرا ہوا تو بعد میں ڈاکٹر نے ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ آپریشن کرنا ہوگا دیلیوری کے لئے تو پھر وہیں پہ دیکھئے کچھ ان کو ٹرپ پگیرا چٹھ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھئے مامی بھی آ گئی تھی جو ادھر سامنے کھڑی ہیں وہ میری بھابی کی جو ممی ہے وہ ہے مطلب میرے بھائی کی ساس ہے اور جو سامنے بیڈ میں بیٹھی ہیں وہ میری دوسری مامی ہے تو مطلب دونوں ہی میری مامیاں ہیں مگر ایک میری بھائی کی ساس بھی ہے جو کھڑی ہوئی ہے تو بس وہ کافی تھی پریشان ہو رہی تھی در لگ رہا تھا آپریشن ہوگا یہ وہ تو سب سمجھا رہے تھے سب دلاسہ دے رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا پریشان نہیں ہو تو دیکھیں ہم لوگ ہسپٹل میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر اور بس ویٹ کر رہے تھے پھر ڈاکٹر اور لے کے چلی گئی اوٹی میں تو ہم لوگ اوٹی کے باہر اس طرح سے ویٹ کر رہے تھے اور بہت نروسنس تھی گبراد تھی سب لوگ یہ ایک دروازہ تھا جس روم میں ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں سے کنیکٹ کر تھے ادھر اس سے لے کے گئے تھے تو ہم لوگ یہاں سے پہی کھڑے ہو کے سن رہے تھے آواز اور یہ اوٹی کا مین ڈور ہے تو ہم لوگ اس بیٹھے ہوئے سے دیکھ رہے تھے کہ مطلب کب کچھ وہ لوگ گوڈ نیوز سنائیں گے اور یہاں پر دیکھیں سب لوگ بیٹھے ہیں اٹینشن میں ہم لوگ سب لوگ دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ پاک سب خیر خیر یہ ستے اور سب کے فون بھی آ رہے تھے یہ دیکھئے جس کو پتا چلا ہے کہ ہسپٹل میں ایڈمین دے سب پورے رشتہ داروں کے سب کے فون آنے لگے یہاں پہ بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کافی نروس تھا تو ہم لوگ اس کو ہسی مزاق کر کے ہسا رہتے تو دیکھئے سب بس جانتے تو ہے ایسے ٹائم بھی کیسے نروسنس ہو جاتی ہے اور پھر ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے یہ دیکھئے چھوٹی سی پیاری سی گڑیا رانی آ گئی ہے اللہ پاک نے بیٹی سے نوازا میرے بھائی کو ما شاء اللہ اور دیکھئے ما شاء اللہ سے آتے ہی بھائی کی ہاتھ میں دیا اور پھر جلدی سے ان کے کان میں ازان کی آواز گئی ازان مطلب ان کے کان میں دیا گئی یہاں پہ دیکھئے مامی دوسری مامی لوگ بھی سب لوگ آ گئے تھے اور ویڈیو کال بھی آنے شروع ہو گئے تھے کہ دکھاؤ بچھی کو دکھاؤ سب لوگ دکھا رہتے ہیں پھر ان کو وہاں سے پرائیویٹ روم میں اوپر شفٹ کر دیا تھا تو یہ دیکھئے میں نے ایسے انگلی پکڑائے میرے انگلی پکڑ لی اور میرے انگلی چھوڑی نہیں رہی تھی میں اوپر ہاتھ کھیچ رہی تھی پہلے تو میں نے کپی دیرے چھوڑانے کی کوشش کری میں نے بہت لمبی ویڈیو تھی میں نے اس کو بہت کٹ کر کے دکھانے کے لئے آپ لوگ کو کٹ کیا ہے ورنہ یہ لمبی ویڈیو بناتی تو بور جاتے پہلے میں اس کی انگلی اپنی چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی وہ میری انگلی چھوڑی نہیں رہی تھی پھر میں اپنا ہاتھ اپنی طرف کھیچ رہی تھی انگلی اپنی طرف میں کھیچ رہی تھی تو وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتی جا رہی جیسے سے میں اپنا ہاتھ اپنی طرف کرتی جا رہی اس کا ہاتھ آگے آتا جا رہا تھا تو بہت اچھا لگا اور یہ دیکھیں سلام کر رہی ہیں تو سب وہی کہہ رہت تھے کہ دوبائی والی پھپی ہے اس کو ڈائریکٹ دوبائی جانا ہے اسی لئے تمہاری انگلی پکڑ لیے چھوڑ نہیں رہی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور دیکھیں سب لوگ سارے رشتہ داروں سے پورا کمرہ بھر گیا پھر اس کے بعد سناکس بھی آیا اور ہم لوگ سموسے اور مٹھائیاں اور چائے وغیرہ پی رہے تھے کیونکہ بھوک بھی لگی وی تھی صبح میں ناشتہ کر کے نکلی تھی دوپیر میں میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھے یہ دیکھیں باقی کے کزل لوگ بھی آ گئے سب چائے وائے لے کر آئے ہیں سب کے لیے چائے نکال دے تھے اور کلھڑ کی چائے پینے کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے انڈیا میں یہی تو ایک مزے ملتے ہیں کہ کلھڑ میں آپ کو چائے مل جاتی ہے اور یہاں دیکھیں بھائی کو بھی فون آ رہے تھے ویڈیو کالز وغیرہ ان کی چل رہی تھی سب کی مبارک بات آ رہی تھی اور یہاں پہ بس چائے وائے پینے کے بعد سب لوگ بیٹھے بات چیت ہو رہی تھی اور یہاں پہ دیکھئے دادی بن گئی ہے ممی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہمارے دن زور زور سے ہس رہی تھی کیا بتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بچی کوئی لبی حیات دے اچھی قسمت دے آپ سب لوگ بھی دعا کریے گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے بہن کے گھر اچھا جو میں نے دکھایا تھا کہ ہم لوگ پھر پیکنگ کے ساتھ آیا تھے کہ اگر ڈاکٹر نے ایڈمیٹ کر لیا تو میں بھی اپنے کپڑے اپڑے رکھ کے آ گئی اپنی بہن کے گھر بچوں کو سمال لے رہتے ہیں پھر اس کے بعد رات کا کھانا ہم لوگ نے بنایا جلدی کھانا مانا کھا کے لے کے جا رہے تھے ہسپٹل رات کا کھانا دینے کے لیے تو دیکھیں سامنے آج شادی تھی میں نے آپ کو ذن دکھایا تھا دوسرے ویڈیو میں کہ اس کے گھر کے سامنے ایک ریسٹورنٹ بھی ہے باجو میں شادی ہال ہے میریج ہال تو میریج ہال میں شادی تھی کتنا شاندار سجایا گیا دیکھیں اس کے گھر سے ایک دم سامنے جسٹ سامنے وہ ریسٹورنٹ تھا جو لاسٹرینٹ کے باجو میں یہ پیلس تھا شادی ویڈا شادی ویڈا دیکھ رہے تھے لوگ تھوڑا در کھڑے ہو گئے تھے اور زوہان بھی پھر تب تک پہاڑ نکل کے آگے کہ میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا تو ہم لوگ بولے چلو اچھا تم بھی چلو تو دیکھیں آگئے ہاں سپٹل اور بس جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا تھا ان کو بھی ایکسائٹمنٹ تھی زوہان کو کہ میں بھی چھوٹی سی بیبی کیسی ہے اور یہ دیکھیں آگئے ہم لوگ اور بیبی یہاں پر سو رہی تھی تو زوہان دیکھ رہتے اور وہ لیتے ممہ کتنی چھوٹی شیئے کتنی پیالی شیئے کیوٹ سی اس کی چھوٹے چھوٹے فنگرز ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہیں سب دیکھ رہتے ہیں بچوں تو شاکت ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھیں مٹھائیاں وغیرہ تھی تو باقی بھی جو رشتہ دار آتے جا رہے تھے سب کو مٹھائیاں وغیرہ بھی کھلائی لڈو وہاں کا کھلایا اور بس کوئی نہ کوئی آتا جا رہا تھا یہاں پر دیکھئے میں بھابی کے ساری بہنیں آئی وی تھی تو وہ بیٹھی وی تھی تو ماشاءاللہ سب لوگ ایک دم خوش تھے اور یہ ہے نیکس ڈے کا ولوگ سبا ہم لوگ جب ناشتہ لے کر آئے تو دیکھیں زائد زہان واپس سے آئے کہ ہم لوگ کو بھی چلنا زائد کو تو رات میں نہیں لے کر آئی تھی تو زائد نے بولا میں کو بھی چلنا ہے پھر سینٹائزر سے ہاتھ سینٹائز کیے پھر بیبی کو لے کے ایک دم اتنی ایکسائیٹمنٹ تھی بچوں کی بچوں گھر پر رکا ہی نہیں جا رہا تھا ان کو یہ تھا کہ بس مممہ میں کو بھی چلنا ہے میں کو بھی بیبی سے ملنا ہے میں کو بھی بیبی کو دیکھنا ہے دیکھیں اور زائد تو زیادہ ہی اس کو خوشی ہوتی کسی بھی چھوٹی بچی سے ملے گا چاہے وہ مال میں ہو چاہے وہ جلنے سے اس کے ساتھ پلے کرنے لگتا ہے اس کو بہت پسند ہے چھوٹی سی بیبی دیکھیں اپنی گود میں لے کے ویڑ گئے چھوٹی سی بیبی کو اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو کھلا رہا ہے اور بہت اچھے سے ماشاءاللہ سمال لیتا ہے پھر ہم لوگ گھر واپس آگئے تو دیکھیں ویڈر اتنا اچھا ہو رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی بارش کا تو ٹائم تھا ہی کیونکہ منسون سیزن چل رہا تھا انڈیا میں تو بہت اچھا ویڈر ہو رہا تھا میں تو بہت بہتی تھی اپنی بہن کو مجھے چائے دے دو یہی پہ ایک چیئر پہ میں بیٹھ جاؤں گی یہاں پہ موسم انجوئی کروں گی آرام سے بیٹھ کے چائے پیوں گی اتنا اچھا لگ رہا ہے تھنڈا تھنڈا ویڈر کیونکہ دوبائی میں تو بہت زیادہ گرمی رہتی اتنی بارش بغیرہ بھی ہوتی نہیں ہے تو انڈیا جب جاؤ اور ایسا ویڈر رہتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ دیکھئے زیادہ کو سکیٹ مل گیا جو میری بہن نے اس کے بیٹے کا سکیٹ تھا تو وہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ممہ میں کوئی چلانا ممہ میں کوئی سیکھنا اور یہ دیکھئے یہ تو کہی ہے کہ پکڑ کے وہ سیکھ رہتے پکڑ کے چلا رہتے مگر اس نے کافی ٹرائی کیا کافی پھر ما شاء اللہ وہ چلا لے رہا تھا اس نے سوچا میں نیچے اتر رہی تھی سیڈی سے تو میں نے دیکھا کہ وہ اچھے سے چلا رہا تھا مطلب ایک پیر سہی سہی وہ پریکٹس کر رہا تھا کہ میں دونوں پیر سے سلپ ہو جا رہا ہوں کہ انہوں میں ایک پیر سے چلا رہا ہوں یہ دیکھئے تو یہ چلا رہے تھے زائد اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا پھر یہاں پہ آکے دیکھا تو دیکھیں کہ تیاری ہو رہی ہے دیکھیں کھانا بھیجا جا رہا ہے یہاں پہ پرہیزی کھانا الگ بھیجا جاتا تھا جو رکتے تھے جیسے جو بھی رک رہا تھا میری ممی تو رکی رہی تھی وہاں پہ اور میری بھابی کی جو ممی میری مامی جو تھی وہ بھی وہاں پہ رک رہی تھی تو ان لوگ کے لئے بھی گزرا کھانا بنا کے یہ دیکھیں یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ اور یہاں پہ آج ناشتے میں بیقری سے آئی تھی تو میرا منہ بہت ہو رہا تھا چائے کے ساتھ کھانے کا ساتھی ساتھ دن کی بھی کھانگ کی تیاری ہو رہی تھی تو آج دوپہر میں کڑی بن رہی تھی یہ دیکھیں جس کے لیے پکوڑیاں وغیرہ چھن رہی تھی اور ایک طرف کڑی چڑھی بھی تھی تو دیکھئے اور ایک طرف یہاں پہ چائے بن رہی تھی میرے لے کیونکہ مجھے پاؤ چائے کے ساتھ کھانا تھا تو یہاں پہ دیکھئے سب بن رہا ہے اور یہاں پہ زوہان آئے کچھ بولنے کے لیے لوگ میرے موبائل کا نہیں پتا تھا تو پھر میرے چہرے کے سامنے لے کے آکے دیکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہے کڑی کو بگھارنے کے لیے اس کو بگھار دینے کے لیے تڑکہ دینے کے لیے باجی والے گھر سے کڑی پتہ فریش فریش تھوٹ کے آیا اور دیکھیں کتا دھیر سارا آ گیا تھا تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم جاؤ اور میں ناشتہ کرنے کے بعد میں اس کو بگھار دوں گیا دیکھیں وہی پاؤں میں چائے کے ساتھ کھا رہی جو بہت ہی مزیدار تھا اور میں نے بہن کو بولا بھی تھا کہ جب میں دبائی جاؤں گی نا مجھے دو پیکٹ یہ والی پاؤں دے دینا تو میں لے کے جاؤں گی میں دبائی میں جا کے کھاؤں گی ایک دم فریش فریش سی اچھی والی تو بہت ہی مزیدار آیا اس کو کھا کے چائے میں اس طرح سے دوبا دوبا کے کھا کے بہت مزیدار آیا اور پھر میں نے یہاں پہ دیکھئے اس میں تڑکہ لگا دیا کڑی میں کڑی پتہ اور پیاز زیرا ہری مرچ اور وہ کھڑی والی لال مرچ ہوتی ان سب چیزوں سے میں نے تڑکہ لگا دیا بگھار دے دیا جو کی یہ فیوریٹ کام مجھے لگتا چاہے دال میں تڑکہ لگانے کا کام ہو جائکڑی میں تو مجھے بہت پسند ہے اور یہاں پہ دیکھئے چاول بھی چڑھا ہوا ہے چاول بھی چڑھا دیا گیا ہے تاکہ چلی چلی سے کھانا بن جائے اور ہم لوگ فری ہو جائیں کچن کے کام سے اور یہاں پہ دیکھئے میری بہن کا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا تھا دیکھئے کس طرح سے انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے مجھے یہ میری بہن کا اوپر کا پورشن ہے اس کا کچن ہے تو خالی کی جندہ لے کے جا رہا ہے وہاں پہ مجھے اور ایسا اس نے دس بار کیا اور دیکھیں کیا کر رہا ہے آپ لوگ خود دیکھئے دیکھئے اس میں اس نے بلوکس فیکا ہے بیسنگ میں اور میں کو ہاتھ پکڑ کے لا کے دے رہا ہے کہ مجھے اٹھا کے دو تو میں اس کو اٹھا کے دے رہی تھی اور یہ دیکھئے میں اس کو اٹھا کے دے رہی تھی ابھی پھر سے دیکھئے گا یہ کیا کرے گا یہ چھوٹا سا بچہ تو ہے وہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھمکہ ہے تو دیکھئے میں نے اس کو لا کے رکھ دیا یہاں پہ بیڈ میں ابھی دیکھیں کیا کرے گا وہ پھر سے اس نے سارا اٹھایا بلوکس دروازہ کھولا اور یہ دیکھی پھر سے پھیکا ابھی دیکھی پھر سے یہ آئے گا میرے پاس پھر سے میرا ہاتھ پکڑے گا اور بولے گا چلو اٹھا کے دو میرے سے دس بار اس نے ایسا کیا دس بار میں نے اس کو اٹھا کے دیا دس بار واپس سے اس نے لے جا کے پھیکا یہ دیکھئے اور میں بھی اس کو پریشان کر رہی تھی میں ہر بار الگ الگ جگہ پہ لاکے رکھ رہی تھی کبھی بچوں کے روم میں لاکے رکھ رہی تھی کبھی بیڈروم میں لاکے رکھ رہی تھی اور ہر بار وہ اٹھا رہا تھا اور لے کے جا رہا تھا اور پھیک رہا تھا مطلب مستی کر رہا تھا مجھے بڑا مزا رہا تھا اور پھر ہم لوگ نکل گئے مارکٹ کے لئے کو شاپنگ کرنا تھا دیکھیں بیٹری رکشہ ہے وہاں کا جس پہ ہم لوگ بیٹھ گئے بیٹری رکشہ سے بیٹھ کے جا رہے تھے دیکھیں از یوزول زوہان پھر ساتھ لگ گیا کہ مجھے بھی چلنا ہے اور یہ دیکھیں راستہ ہے پورا مارکٹ کے طرف نکل رہے ہیں ہم لوگ رکشہ رائیڈ بھی بہت انجوائی کری ان لوگوں نے لوگوں بھی بہت مزا آ رہا تھا رکشہ رائیڈ پہ جانے کا ہی دیکھیں زائد بھی بول رہا تھا چلنے کے لئے مگر دو لوگ آ کے نا زیادہ ہنگامہ کرتے تھے اس لئے صرف زوہان کو لے کے جا رہے تھے اور زائد گھر پہ ہی تھا تو آگے ہیں دیکھیں مارکٹ اور یہاں پہ دیکھیں مارکٹ کے رونت دیکھیں یہاں پہ جب لوگ مارکٹ کے اترے ہیں تو وہیں پہ ہی آگے بہت ساری کرتیوں کے اس طرح سے سٹال لگا ہوا تھا جیسے ہم لوگ نے گجرات میں گئے تھے تو تھیلے پر کٹیاں لگی بھی تھی تو یہاں پہ سٹال لگنے لگایا ہوا تھا اور کپڑا ایک دم سیم بیلس ہی تا اچھا والا تو بہت بہت اچھے اچھے کلیکشن سے دیکھیں دیکھ رہے تھے اور ہر کلر کے تھے اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت ان لوگ کے پاس پرنٹ تھے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی 300 350 اس طرح ہے جو فلیرز والے امریلا والی تھے وہ 350 کے تھے اور جو سٹریٹ والے تھے وہ 230 کے یا 300 کے تھے تو یہ دیکھئے کلر کے تھے زبردست تھے یہ بلو کلر یہ دیکھئے مسترڈ کلر اور یہاں پہ دیکھئے گرین کلر اس کے بعد ہم لوگ آگے دوپٹا مجھے کچھ ڈائی کرانا تھا یہ جو میرا گرین ڈریس ہے اس کے ساتھ مجھے دوپٹا میچ کر کے کچھ ایسا کر لینا تھا جس میں گولڈن اور بلاک کا ہے مگر بلاک کا تو نہیں تھا پھر گولڈن اس طرح سے سیلیکٹ کیا اس کو میں ڈائی کرنے کے لیے میں آرڈر دے رہی تھی بول رہی تھی کہ اس کو ڈائی کرنا ہے اور پھر دوسرے بھی دوپٹے لینے تھے اس طرح کی گولڈن دوپٹے اور دوسرا دوپٹا کی بہت ساری میچنگ کے لیے کرنا ہوتا ہے نا تو پھر وہی میچ وغیرہ کر رہے تھے اور یہ دیکھئے تھوڑی تھوڑی جھلک دیکھ لیجئے الحباد کے بازار کی دیکھئے اور کتنا رش رہتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ بھی تو سیزن نہیں ہے تو اتنا رش نہیں تھا نہیں تو جب کوئی فیسٹیول ہوتا ہے یا شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش تھا تو کیونکہ اس ٹائم پہ جب میں گئی تھی تو محرم کا سیزن چل رہا تھا یہ آگیسٹ کی پوری ویڈیو ہے تو محرم کا ٹائم تھا تو شاید اس وجہ سے زیادہ رش نہیں تھا اور میری بہن کو بھی تھا کہ چلو اپنی پسند کا کچھ لے لو میری طرف سے ڈریس تو اسی لئے لے کے گئی تھی دلانے کے لیے ممی نے بھی بولا تھا کہ اپنی پسند کا کچھ لے لینا میری طرف سے اپنے لیے بچوں کے لیے تو یہ دیکھئے اور پھر ہم لوگ مارکٹ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ کورٹن کے ڈریسز تھے جو بہن کو بھی لینے تھے مجھے بھی بولی کیلئے لو بہت اچھے اچھے ہیں کالیکشن اور یہ زب زادہ مہنگے مہنگے نہیں تھے پائی فائٹ ہنڈریڈ کے تھے اور یہاں پہ پھر آ گئے اس طرح کے ریڈی میڈ ڈریس لینے کے لیے یہ دیکھئے اس طرح سے بہت آج کل چل رہے ہیں آلیا کٹ پرنٹ اس کو بولتے ہیں آلیا پرنٹ اور بہت سارے مطلب اس طرح کے ان کے پاس الگ الگ ورائٹی کے تھے تو بس اسی میں سے دیکھیں ہم لوگ سیلیکٹ کر رہے ہیں ڈریسز یہ دیکھئے تو اس طرح کے بہت سارے فلورل پرنٹ کے ان کے پاس کالیکشن تھے تو بعد میں لوگ نے چائے مگائی کی چائے پی لیجئے آپ لوگ تو ہمارے یہاں سے شاپنگ کرتی ہیں ہمیشہ تو چاہے پی لیجئے اور زوہن نے میری چاہے لی کہ بولے ممہ می کو ٹیسٹ کرنا ہے ایک بار جو اس نے پیا تو پوری چاہے پی لیا ویسے وہ چاہے پیتا نہیں ہے وہ چاہے لوڑ نہیں ہے مگر پیا اور اس کے بعد میں کوشریت کرنے لگا میں کوئی اور چاہے چاہیے میں کوئی اور چاہے چاہیے اچھا ہے اور میں کوئی دلائی ہے میں کوئی سے بھی دلائی ہے اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہاں سے ان کو چاہے دلاؤں پھر ہم لوگ بچوں کے کپڑوں کی شاپ میں آگئے تھے دیکھئے بہن میری بچوں کے لیے کپڑے لے رہی ہے تو زوہان کو لے کے گئے تاکہ سائز وغیرہ چیک کر سکے اور ممی نے بھی بولا تھا تو وہ سب لے رہے تھے بچوں کے کپڑے وغیرہ پھر دیکھئے یہ پورا مارکٹ یہاں کا اور زوہان کے لیے نہیں ملا تھا تو مال میں ایک آگئے تھے ماں سے زوہان کے لیے لیے پھر زوہان دیکھیں اپنے پپا کے لیے پپا کے لیے لیے جی خوش تو لے لیے جی یہ پپا کو آئے گا وہ پپا کو آئے گا یہ سب کرنے لگائے کہ ایک ٹی شر دیکھ رہا تو میں کو بول رہا تھا پپا کے لیے لیے جی آئے گا تو یہ تھاچ کا وغب آپ لوگ نے انجوائی کیا ہوگا پسند کیا ہوگا میرے لوگ کو اگر پسند کیا ہوگا تو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چھوٹی سے جو نننی پری ہمارے گھر میں آئی ہے اس کے لیے بہت ساری دعا کریے گا ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ فل سلیس کا ہے فل سلیس کا کہاں پہنتے ہیں پپا یہ دیکھوئی ہے مگر یہ ایک سائز والا ہے ہاں چھوٹا سائز ہے پپا کو نہیں آئے گا یہ ہاف ہے پپا کو بولیں گے پپا ویڈیو کال کریے گا اپنے پسند سے لے لیے گا ٹھیک ہے